موسیقی کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لا خوص سلام عزیزان ایرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماہ محرم ماہ اعزا کی پہلی تاریخ ہے یہ تاریخ جس کا ہم انتظار کر رہے اس عالم میں کہ قب خسین کا غم آئے اور ہم ازادار بن کے میرے مولا خسین پہ قربان ہو جائے ناظرین آج مسلسل میں آپ کے سامنے اس عنوان کے ساتھ کہ امام حسین کی قربانی خس مقصد سے تھی کس عالم میں میرے مولا نے قربانی دی یہ تمام مرحلے آپ کے خدمت میں پیش کروں گی تاریخ بتاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت خسین کی آگ میرے مومینوں کے دلوں میں ایسی لگی ہے کہ جو تا قیامت تک جلتی رہیں گی اور دیکھئے صدیہ غزر گئی خسین کا غم باقی ہے اور ازادار مولا خسین کے غموں میں اس عالم میں ڈھل چکے ہیں سیاہ لباس راستے در راستے نظر آ رہے ہیں غموں کی تاریخیں جب آ گئی ہے ہم نے اپنی خوشیوں کو منانا چھوڑ دیا جیسے ہی یہ تاریخیں آئی خسین کے غم والے خسین کے ازادار خسین کے محب خسین پہ گریہ کرنے والے چاہے بستر پر ہو چاہے پردیس میں ہو اس عالم میں ایک چھوٹ ہو گئے اس عالم میں اٹھ گئے اور آواز دے کے کہتے ہیں السلام مولا الحسین کہ ہم مولا خسین کے شہدائی ہے مولا خسین کے ماننے والے عزیزانی رامی ہم اپنے آپ کو ازادار کہتے ہیں ازادار مولا کا ازادار ابو الفضلی الاباز کا ازادار خسین غریب کا ازادار اقبر نوجوہ کا ازادار ازادار ازگر بشیر کا ازادار سقینہ بنت الحسین کا ہم ازادار ہیں شہزادی زینب کے شہزادی امی قلسوم کے تصور کرے ہم اپنے آپ کو ازادار کہتے ہیں کیا وہ کردار جو خسینی کا ہونا چاہیے یہ کردار ہے ہمارا مولا نے جو درز دیا جو خکم دیا تحریک بتاتی ہے کہ آج لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ خسین نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے قربلا کا رکھ کیوں کیا کس مقصد سے کیا کس طرح سے کیا کیا مولا کے دل میں تھا کہ مولا نے قربلا کا رکھ کیا یہی باتوں کو ہم آپ کے سامنے یہاں بیان کریں گے تحریک بیان کرتی ہے آج پہلی محرم ہے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب امام خسین علیہ السلام بدن مادر میں تھے شہزاد کونین روایت فرماتی ہے شہزادی بیان کرتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کے شقم میں ہونے کے وقت میں نے اپنے بچے کی آواز اپنے بدنے سے سنی کہ میرا خسین مجھ سے کہتا ہے میرا بچہ مجھ سے کہتا ہے امہ میں بہت پیاسم شہزادی بیان کرتی کہ میں بہت گھبرا گئی میں نے اپنے شقم پہ ہاتھ رکھا اور جلدی سے اٹھی اپنی عبا کو پہنا اور میرے بابا کی خدمت میں آیا رسول خدا کی خدمت میں پہنچ کے کہتی ہے کہ بابا میں جب بھی اپنے بستر پر لیٹتی ہوں اور شقم پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوں تو بطن سے آواز آتی ہے کہ میرا یہ بچہ کہتا ہے کہ بابا امہ میں پیاسا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری لادلی میں نے ایک بات ہے جو تجھ سے نہیں بیان کی کہ بابا بیان کرے کہ بیٹا جیبریل امین نے مجھے اطلاع دی ہے یہ وہ میرا لال ہے کہ جو تمہارے بطن سے آئے گا بیٹا وہ پیاسا شہید ہو جائے گا شہزادی کونہیں تڑپ گئی اور اس عالم میں تڑپی بی بی کہ ایک جملے میں بابا سے کہتی بابا مجھے صرف اتنا بتائی ہے جب میرا حسین پیاسا ہوگا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی کہ خسین پہ گریہ کر سکوں خسین پہ رو سکوں شہزادی بیان مولا بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں نہ میری لادلی اے لپتے جگر اس وقت تم نہ ہوگی کہ بابا جب میں نہ ہوں گی تو آپ اتنا بتائیے کیا میرے علی ہوگے رسول خدا نے پھر اپنی نظروں کو جھکایا اور جھکا کے کہتے ہیں نہ اس وقت علی بھی نہ ہوگے شہزادی کونین اور تڑپ گئی اور ایک جمعہ کہتے ہیں بابا اتنا بتائیے کیا میرا نور نظر حسن مشتبہ ہوگا جو اپنے بھائی پر گریہ کر سکے اللہ ہو اکبر کیا مسیبت ہے نا اس ماں کی کہ جسے ابھی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی اولاد کی شہادت کی خبر مل رہی ہے اور وہ ماں اس عالم میں اپنے بابا سے فریاد کر رہی ہے کہ بابا میرا خسین پہ کون روئے گا بابا کیا آپ ہوں گے حسول خدا بیان کرتے ہیں نہ میری لادلی میں بھی نہ ہوں گا تاریخ بتاتی ہے شہزادی کونین نے اپنے بابا کو لپٹ لیا اور اس عالم میں بیان کرتی بابا جب آپ نہ ہوں گے جب میں نہ ہوں گی جب علی نہ ہوں گے جب حسن نہ ہوں گے تو بابا پھر میرے خسین پہ کون روئے گا بابا میرے خسین کا ماتم کون کرے گا تاریخ بتاتی ہے رسول خدا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارہ مجھے بتا میرے خسین پہ کون گریہ کرے گا جبریل امین نازل ہوئے آنے کے بعد سلام کہا رسول سے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خدا بند عالم نے آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے وہی نازل کی ہے اور کہا ہے کہ خدا آپ کے فرزن کے لیے ایسی امت کو پیدا کرے گا جو آپ پر آپ کے لال خسین پر گریہ کریں گے اور اس عالم میں ماتم کریں گے کہ خسین خان گم ان کے دلوں میں تاری رہ گا اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے رسول خدا نے اپنے لپتے جگر سیدت النسائل عالم شہزاد یہ کون ہے ان سے کہا کہ میرے لال وہ قوم ہوگی بیٹا کہ جو تجھ پر گریہ کرے گی جو تیرے لال خسین پر گریہ کرے گی عزیز آنِ گرامی ماں کی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا روایت بیان کی جاتی ہے اپنے بابا کے قریب بیٹھ کر جناب فاطمہ تزہرہ نے ایک ہاتھ اپنے شکم پر رکھا ایک ہاتھ پیغمبر کے پیغمبر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر رکھا اور آواز دیکھے کہتے بابا میں وعدہ کرتی ہوں جو امت میرے خسین پر گریہ کرے گی جو امت میرے خسین پر روئے گی بابا میں اسے جنت کی بشارت دوں گے میں اسے اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک اپنے خسین کے ازاداروں کو چن چن کے جنت میں نہ لے جاؤں اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ ماں تھی جس نے اپنے لال پر اس عالم میں گریہ کیا اس عالم میں روتی رہی اس عالم میں فریاد کرتی رہی آج تصور کریں ہم خود کو فاطمہ کے ازادار کہتے ہیں ہم خود کو ماتمی کہتے ہیں ہم سوغوار کہتے ہیں لیکن جس سوغوار کی چاہت فاطمہ شہزادی نے رکھی کیا وہ سوغوار ہم ہے جس سوغوار کی شہزادی کونین کو تھی جس سے اتنا تڑپایا گیا اتنا رولایا گیا اتنا ستایا گیا تصور کریں ہمارا قیدہ یقیناً مضبوط ہے کہ ہم حسین کے شہدائی ہیں حسین کے ماننے والے ہیں حسین پر رونے والے ہیں لیکن کیا واقعی ہمارا قردار ہے کہ ہم خود کو حسین ہی کہہ سکیں لیکن شہزادی کونین بیان کرتی کہ میرا حسین ہی وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولے میرا عزادار وہ ہے جو کبھی کسی کا دل نہ دکھا ہے میرا عزادار وہ ہے میرے حسین کرونے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھے اپنے والا دین کو راضی رکھے میرے حسین کا عزادار وہ ہے کہ جو ہر گناہوں سے پاک رہے اور پورا دن جب گناہوں سے پاک ہو کر رات کی تاریخ میں مسلح پہ آئے تو حسین کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں آسو آج محرم کی پہلی تاریخ ہم تیاریاں کر رہے ہیں عید غدیر سے ہم تیاریاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اپنے کاموں کا ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں اپنے کاموں کی تیاری کر رہے ہیں آج پہلی محرم آگئی اپنے دل سے کسی کی آواز آئی کہ لبیک یا حسین مولا میں کربلا میں نہ تھا لیکن مولا جب تیرا حادی اور محطی صاحب الاسر والزمان اجل اللہ تولہ فرض و شریف آئے تو میری عزاداری سے راضی ہو جائے مولا میں کربلا میں تو نہ تھا لیکن مولا میں آپ کے حادی کی نسرت کروں گا آپ کا انتقام لوں گا آپ کے خون حسین کا بدلہ لوں گا تیاری اس کا نام ہے نہ کہ تیاری اس کا نام ہے کہ تھکھار کی آؤ ایک مجلس سن لو اور یہ سوچ لو کہ آج میرا دن مقمل ہو گیا ایک مجلس کر لی اب میں سکون سے سو سکتا ہوں نہ ماہی ازا وہ غربت کی انتہا وہ مصیبتوں کی تاریخ کہ پہلی ماہی مہرم جب بھی ہمارے سامنے آتی ہے مسائب ہوتے ہیں سلسلہ مسائب کا شروع ہوگا سلسلہ حسین پہ رونے کا شروع ہو اور ایسے مسائب کہ آپ تصور کرے کہ تاریخ بتاتی ہیں کہ جب یعزید نے پیغام لکھا مدینہ میں ولید ابن عبد الملک اور ولید کو یہ پیغام لکھ کے کہا کہ حسین کو دربار میں بلاؤ اور حسین سے کہو کہ میری بیعت کر لیں ولید نے اپنے غلام کو بھیجا مولا حسین کے خجرے کے باہر غلام آیا ولید کا دستک دی مولا عبادت میں مشہول تھے کچھ دیر کے بعد میرے مولا نے دروازہ کھولا ولید کا غلام میرے مولا سے کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں ولید نے بلایا ہے مولا نے کہا کہ میں عبادت میں مشہول ہوں ولید سے کہتا ہے نا کل کی صبح میں آ جاؤں گا وہ رات میرے مولا پر کیا گزرے ہوگی امام متبقین جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہ وقت قریب ہے کہ جو نانا نے بتایا تھا وہ وقت قریب ہے تاریخ میں ملتا ہے پوری رات میرے مولا نے عبادت کی صبح نمدار ہوئی مولا اپنے گھر سے چلے شہزادی زینب کی نظر پڑی کہ میرا بھائی اتنی سور کہاں جا رہا ہے بھائی کے قریب آئی کہتی بھائیہ اس لمحے اس وقت آپ کی تشریف کس اور جا رہی ہے تڑپ کر مولا کہتے ہیں آنکھوں کو چھکا کے مولا کہتے ہیں بہن ولید نے اپنے دربار میں بلایا ہے نام دربار کا آیا زینب تڑپ گئی ماں یاد آئی کہ وہ وقت تھا جب میری ماں بھی دربار میں گئی تھی سیاں بال تھے سفید ہو گئے گالوں پہ میری ماں کے تماشوں کے نشہ آگئے تڑپ گئے کہا بھائیہ آپ دربار میں نہ جاؤگے دربار کے نام سے مجھے ڈر لگتا ہے خوف آتا ہے مولا کہتے ہیں بہن وہ وقت آ گیا کا جو نانا نے بتایا تھا تحریک بتاتی ہے جیسے ہی مولا نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا جناب زینب نے مولا بانس کو آواز دی اب باس مولا تڑپ گئے کہتے شہزادی آج کی آواز جو آپ نے دی ہے اس میں تب تب آئے شہزادی حکم کرے کہا باس کیا تم جانتے ہو میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے مولا باس تڑپ گئے کہا نام شہزادی میں نہیں جانتا کہا ان کے پیچھے جاؤ اور تنہا نہ جاؤ اپنے ہمرا بنی حاشم کو لے کے جاؤ تاریخ بتاتی ہے مولا حسین کے ساتھ زینب کے اٹھارہ بھائی شامل تھے بنی حاشم موجود تھے مولا دربار کے دروازے کے قریب آگئے میرا مظلوم مولا خڑا ہو گیا تاریخ بتاتی ہے دربار کے دروغانے دربار کے نگے بانے دروازہ کھلا جیسے ہی مولا نے قدم آگے رکھا مولا ابباس نے اپنا دوسرا قدم بڑھایا امام حسین نے آواز دی ابباس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ قربلا کو آباد کیا جائے ابباس رکھ جاؤ مولا ابباس تڑب کے کہتے ہیں آقا میں اپنی شہزادی کو کیا جواب دوں گا کہا ابباس میں دربار میں جاتا ہوں جب میری آواز بلند ہو جائے تم داکھیل ہو جانا مولا نے روک دیا ابباس دربار کہ باہر کھڑے ہو گئے اور مولا حسین دربار میں داخل ہوئے ولی تخت پہ بیٹھا اور اس آلم میں بیٹھا تھا اور جیسے میرے مولا کو آتے دیکھا نہ اس نے تعظیم میں اپنے سر کو چھکایا نہ تعظیم کے لئے کھڑا اور آواز دیکھے کہتا ہے اے حسین وہ وقت ہے کہ یزید نے یہ پیغام بھیجوایا ہے خط کو آگے بڑھائیں اور کہا کہ تم یزید کے ہاتھوں پر بیت کرلو مولا تڑپ گیا مولا بیان کرتے ہیں کہ اے ولیت مجھ جیسا اس جیسے کے بیت نہیں کر سکتا جو کتوں سے کھیلتا ہے جو شرابیوں کے ساتھ شراب پی کر اس آلم میں رہتا ہے جو عورتوں کی رسوائی کرتا ہے میں اس کے ہاتھوں پر بیت نہیں کر سکتا ایک مرتبہ ولیت کے غلام کہتا ہے کہ آقا اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو قیامت آ جائے گی آپ یہیں قتل کرتے ہیں جیسے ہی خکم دیا ولیت کے غلام نے ولیت سے کہا ولیت نے جیسے ہی حکم دینا چاہا کہ تلوار کو نکالو میرے مولا کی حلمین کی صدا بلند ہوئی اور جیسے ہی صدا کا بلند ہونا تھا مولا عباس دروازے کو چھیرتے ہوئے اندر داخل آواز دیکھے کہتے ہیں آقا ابھی عباس زندہ ہے آقا گھبرائیے نہیں ننگی تلوار میرے مولا عباس کے ہاتھوں میں تھی مولا کو جلال اتنا تھا کہ مولا سنبھل نہیں پا رہے تھے مولا خسین نے کئی مرتبہ سنبھالنا چاہا کہا عباس ابھی قربلہ نہیں آئی عباس ابھی رکھ جاؤ عباس وہ وقت نہیں آیا تاریخ بتاتی ہے جب مولا عباس کی زلالت نہ رکی تو ایک مرتبہ کے لئے جنابی علیہ اکبر کو آواز دی اکبر میرے قریب آجا اکبر قریب آئے کہا بابا کیا حکم ہے اکبر سے کہا اکبر میں تمہارے کانوں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اکبر کے کانوں میں مولا نے کچھ کہا جیسے ہی کانوں میں کہا تاریخ کے جملے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ عباس کی نظر اکبر پر پڑی ہے اور ایک مرتبہ مولا عباس نے اکبر کو جناب اکبر کو رکھا کے کہا کہ میرے لال میرے آقا نے تمہارے کان میں کیا کہا جناب اکبر نے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور کہتے چچا جان بابا نے کہا ہے کہ میرے عباس کی جلالت نہیں رکھتی دربار میں سکینہ کو لے آؤ مولا پاس تڑپ گئے اپنی تلوار کو میرے مولا نے میان میں ڈالا اور جیسے ہی تلوار کو میان میں ڈالنا تھا ایک آواز دے کے کہا عباس جب تک زندہ ہے سکینہ دربار میں نام کی مولا نے مولا عباس کو سنبھالا اور کہتے چلو ولید نے ایک آواز دی اور حسین میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اب تم مدینہ میں نہیں رہ سکتے تمہیں جل سے جلد مدینہ چھوڑنا ہوگا عزداروں اٹھائیس درجہ والمرجب میں حسین سے مدینہ چھوڑا اور دس محرم الحرام میرے مولا کے شاہدت واقع ہوگئے ہم سب مولا کے عزدار بن کے حسین کے غم خور بن کے گریہ کرے اور دعا کرے کہ پروردگار حسین مظلوم کے خون کا انتقام کے لئے ہماری آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور دعا کرے خدایہ ہمیں سچے مانے میں حسین کا عزدار بنا دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ